الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین امام بعد فعوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح ہونپڑھو دروشی و سن طالب میران ملگ پڑھئیو السلات والسلام علیکہ رسول اللہ وعلالکہ وصحاب کا یا حبیب اللہ السلات والسلام علیکہ نبی اللہ وعلالکہ وصحاب کا یا نور اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمان خشبودار ہے کہ تم اپنی مجلسہ میں میرا ورد درود پاک پڑ گئے اس اپنی مجلسہ نہ راستہ کرا کرو کیونکہ کل باروز قیامت یہ درود پاک تھا رواستہ نور بیگو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ناظرین ہم اس چینل کا ذریعہ نار خوش آمدید کام آج مارنال کوئی خاص مہمان خصوصی ہیں وہ ہم نے چاہیے کہ کوئی دین کے مطلق کام کا اگل کرا تہتاں جی امنا میں اس کو سواب لب ہے اور دیگر جڑا مارا ناظرین ہیں انہیں تڑویی یا دین گوئے گئے پیغام ہیں یہ پوچھ ہے مارنال خوش آمدید کام مارا اس پروگرام گندر مارنال سینئر جڑا مجود ہیں یعنی یوت کا سینئر لیڈر مارنال اپنا مقصود اتاری صاحب اینڈ دو جا کہنے حضرت نزاکت اتاری صاحب مجود ہیں تہ یہ کہنگا کہ چلو کو دین کا مطلق ہم تھوڑی جی گلبت کرنگا تہ تمام ناظرین نے گزارش کرنا کہ مارا اس پوری ویڈیو نو تم دیکھئے انشاءاللہ تعالی تاہونا کافی ساری دین کی معلومات اصل ہوئے گی تو سارے نام گزارش کرنا کہ جنہیں اس لائے بھائیوں نے جنہیں بھی مارا اس چینل نہ دیکھئے لیکن سبسکرائب نہیں کرے تو وہ برائے مہربان نہیں کر گئے ہمارا اس چینل نہ سبسکرائب بھی کرنے لائک کریں تہ بیل آئیک کریں تاکہ آن علی ماری جڑی ویڈیو ہوئیں گی وہ اتاری تر بہ آسانی پہنچیں تہ جی مقصود صاحب تاہونا ہم خوش آمدید کا ہمارا اس پوریم گندر جی مارا اس چینل گندر جی جی تم اس کے بارے آنو دسو چھاپ کے بارے ماشاءاللہ جی ناظرین مارا یہ مقصود اتاری صاحب نے سوال کرے گئے چھاپ کے مطلق جنہیں شریک کی حکم ہے تو چھاپ یہاں تہم نے لبے کرے لئے جنہیں ایک چھاپ گیا بارے یہ علماء اکرام لکھے ہوئے کہ چھاپ ایک لانی چاہیے اور وہ بھی چاندی کی انہیں چاہیے اس کو وزن کی مقدار علماء اکرام نے دسیئے کہ جنہیں سوا چار ماہ سا جنہیں اس کو وزنیں یہ انہیں چاہیے اور ایک چھاپ انہیں چاہیے یعنی کہ چاندی کی لانیں دہ دو چار ساری لانیں وہ بھی نہیں کرنی اور چھاپ لانی ایک ہی ہے اب یعنی کہ تم جنہیں پوری کوئے سو گرام بھی چھاپ لانیں کہ جنہیں تو چاندی کی لانیں دہ سو گرام میں ایسا بھی نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چھاپ لانی ہیں اور تھے بhas کو بھلکل باقاعدہ لکھے وضلیت کے اس کے اندر ناغ ایک کھونچہ ہے جس نام گوجریمہ کانگا تھے وہ تو ایک جنہیں اس کے اندر نا گونو چاہیے یہ ہونی بہت سارا لوگ کا اندر دیکھے ہوگا ہم نے خود دیکھے ہوگا چھاپ چھلا بہت سارا جنہیں اس طرح لائیو میں جنہیں گا ابھی جنہیں نماز علماء کرام نے لکھی ہوگا مکروہ تحریمی ہے مطلعہ چھلا مکروہ تحریمی خاص کر جنہیں ہم یہ لانے لوہ گا پتل گا یا اور کسی قسم کی دعات ہے اس کے اندر جنہیں نماز پڑی جائے گی وہ مکروہ تحریمی ہے اور وہاں نماز دورانی مارا واسطہ ہے واجب ہے تو اس طرح جنہیں چھاپ کو مقصر مسئلہ ہے مزید ریٹیل نہ لگر کسی نہ بھی جانکاری حاصل کرنی ہے تو وہ علماء علیہ السنت رابطوں کا کی ہو جا سکے تو بہت سارا ہمارا اسلام بھائی ہے کیونکہ چھاپ نہ چھوڑی بھی گالا ہے کہ گھلا مجھنے چین پانے لوہا گوئے ہو کہ جنجیری کہا لیں بہت سارا لوگ چھلہ کڑا لائے ہوا بھی کہیں جی جو آجمی شریف تو آنے کوئی کہہ جی مکہ تو آنے مدینہ شریف تو آنے کوئی زیارتہ کا نال لے لے گئے جنہیں دے لوگ کہیں گا جی یو ہے حالکہ شریعت مطارہ نے جڑی گال دسی ہے وائی اتھنٹیک ہے اور وائی گال منی جائے گی شریعت مطارہ کہہ کہ ایک ہی چھاپ لڑنی ہے وائی چاندی تو کوئی جس کسے نے بھی جنہیں یا اگر اسلامی بائی نے چھوٹا بچہ نے بڑا نہیں کسے نے بھی اگر یا مطلب کوئی گالا منچین جنجیری کا لوہ گی یا پتل گی یا کسے قسم کی بھی لائی بھی ہے تو وہ لانی بھی نجائز ہے اور گناہ ہے سوائے زینت جی مرد باستہ حلال چیز ہے جائز ہے وہ ایک چھاپ ہے باقی جنہیں ہم زینت کا طور پر آتھنال کا چیز یا جہرہ یہ کنم مندری پا لینی ہے یا کوئی چھلا کڑا یا بہت سارا عام زینت کا طور پر لوگ کا نا نہیں پتو تو بہت سارا لوگ کا نہیں جنہیں نا لکھے ہوگا ہے مونڈا گا پر علماء اکرام لکھیں کہ جنہیں نا لکھے ہوگا ہے جا آتھ کے پر کسی کو نا لکھ لی ہوگا ہے تو بلکل جب تو نہیں وہ ختم نہیں ہو سکتو وہ عمر پوری جنہیں نا پاکی مہنے بھی لوگ نہ انہوں نے غسل ہوئے ہیں نا انہوں نے وہ وضو ہے تو اگر غسل اور وضو نہیں ہوئے تو انہوں نے نماز بھی نہیں ہوئی انہوں نے تلاوت قرآن پاک بھی نہیں ہوئی انہوں نے جڑا حکامات تھیں پاکی نہ تلک رکھیں تحرط نہ تلک رکھیں بلکل وہ انہوں نے عبادات نہیں اڑھ گی جی ہاں ہمارا نا مقصود سا مجود تھا جنہیں بڑے پیارے سوال کرے ہو تو بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ امنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ